بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے ساتھ سکول سپیر بیریہ کیمپس یہ ویڈیو ہے کلاس 6 سبجیکٹیز میتھمیٹکس سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خیری سے ہوں گے آج ہم یونٹ نمبر 1 انٹردکشن تو سیٹس ایکسرسائز 1A بک کا پیج نمبر آپ کا ہوگا 13 وہ آپ اپن کر لیں ذرا اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی طرف موف کریں گے اور فردر جتنا بھی آج کا ٹاسک ہوگا اس ویک کا ہمارا ہم اس کو سالو کرنے کی اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو سٹوڈنٹس ایکسرسائز 1A جیسا کہ ہم ارلیئر ایکسرسائزز میں ایکسرسائز 1A 1B اور 1C اور 1D میں دیکھ چکے ہیں کہ سیٹس کیا ہوتے ہیں سیٹس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں اور ان کو الیبریٹ کرنا یعنی ان کو لکھنا کس طرح سے ضروری ہوتا ہے کتنی ٹائپس ہیں جس میں ہم اپنے سیٹس کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو آج ہم جو ایکسرسائز دیکھنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا کوششن ہے فل ان دی بلینکس کا ہم نے اپنے سیٹ کے نالج کے حساب سے اپنی فل ان دی بلینکس کو جو ہے وہ فل کرنا ہے سب سے پہلا کوششن ہے ہمارے پاس فل ان دی بلینکس میں ایونٹ سیٹ اس آلسو کال ڈیائش سیٹ تو یہی جو آپ کے پاس ڈیائش ہے اس میں آئے گا سنگل ٹون سیٹ یہ میں نے سالو کر کے آپ کے لئے رکھے ہیں یہاں پہ اس لیے کہ آپ کو کوئی پریشانی یا دکت نہ ہو یعنی آپ کا جو یونٹ سیٹ ہوتا ہے یعنی ایسا سیٹ جس میں صرف ایک ایلیمٹ موجود ہو اسے سنگل ٹون سیٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے سیکنڈ ایس سیٹ آف آل انٹیجرز تو ایسے سیٹ جو تمام انٹیجرز پر مشتمل ہوں وہ لا محدود سیٹ ہوتے یعنی ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے انٹیجرز آپ کو معلوم ہے کہ وہ پلاس مائنس دونوں نمبر جب ہم لیتے ہیں تو ایک سیٹ جو بنتا ہے آپ کے پاس وہ انٹیجرز کا بنتا ہے دس سیمبل یعنی یہ جو سیمبل آپ کے پاس موجود ہے ریپرزنٹس این ایمٹی سیٹ یہ سیمبل جو ہے یہ زیرو اور اس کے اوپر آپ سیدھا ایسے کراس بھی لگا سکتے ہیں اور ایک ڈیگنل کراس جو ہے وہ بھی اس پہ دیا جا سکتا ہے یہ سیمبل جو ہے یہ پرزنٹ کرتا ہے کس کو ایمٹی سیٹ کو اپار سیٹ کنٹینس آل دا پاسیبل سب سیٹ آف آ سیٹ یعنی جو آل پاسیبل سب سیٹ ہوتے ہیں کسی بھی سیٹ کے وہ پاور سیٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو سیٹ کنٹین دا سیم نمبر آف ایلیمنٹس آر کال ایکیولینٹ سیٹ یعنی ایسے سیٹ جس میں سیم نمبر آف ایلیمنٹس ہوں یعنی صرف تعداد کا سیم ہونا ضروری ہے یعنی اگر ایک سیٹ میں آپ کے پاس فائیو ایلیمنٹس ہیں سیکنڈ سیٹ جو بی کا ہو یا سی کا یا کوئی بھی ہے اس میں بھی فائیو ایلیمنٹس ہیں تو وہ دونوں کیا ہیں ایکیولینٹ سیٹ ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اسی طرح سے مزید جو ہیں وہ فلنی بلیکس موجود ہیں پراپر سب سیٹ نمبر آف ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی سیٹ کے اندر اس کو اس کا کارڈینل کہا جاتا یعنی سیٹ کا کارڈینل کیا ہے اس کے نمبر پیج فورٹین آپ کی بک پر سوڈنٹس ہے اس میں آپ کے پاس کیا چیزیں آتی ہیں جی آپ کے پاس سب سے پہلے ہے سیٹ اے ایکول ٹو اس آف سیٹ بی ٹھیک ہے سب سیٹ ہے جی اس سب سیٹ آف سیٹ بی یعنی یہ جو سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے سب سیٹ ہے کس کا بی کا اسی طرح سے اوور لیپنگ سیٹ have at least one ڈیش ایلیمنٹ اوور لیپنگ سیٹ جو ہوتے ہیں ان میں کم از کم ایک کامن ایلیمنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو سوڈنٹس یہ آپ کے پاس ہیں فلندی بلینکس اور یہ ٹوٹل ہیں آپ کے پاس سیمیٹین یہ آپ نے خود سے باقی جو ہیں وہ اس کو سال کرنا ہے انسرز میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ یہ ڈیش بھی میں نے منشن کر دیا ہے کون کون سی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی وہ بھی آپ اس میں لکھو گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سیمبلز ہیں آپ کے یہ تمام وہ نالیج ہے جو آپ نے ارلیئر سٹیجز پہ کلاس رومز میں ایکسرسائزز کو جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ سیٹس کیا ہوتے ہیں ان کے جو ہیں ایلیمنٹس ان کے سیمبلز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو جو ہے وہ لیبریٹ کیا جاتا ہے تو وہ نالیج جو ہے وہ ہم نے دوبارہ سے گین کرنا ہے اپنے ریجسٹرز کو آپ نے کھولنا ہے اپنی میموریز کو ریفریش کرنا ہے اور اب اس کے بعد آپ نے یہ والی فلندی بلینک جو ہے وہ مکمل کرنی ہے سیکنڈ کسٹن ہوگا سٹیٹ ویدر دا فالوینگ آر ٹرو اور فالس تو ٹرو فالس ہیں ہمارے پاس جیسے کہ مارے پاس میں کچھ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک دو ایف ایس ایکل ٹو دا سیٹ اے بی سی ڈی ای یہ ایلیمنٹس ہیں یہ مارے پاس سیٹ اے کے اور یہ سیٹ بی کے ایلیمنٹ بی ایز اپراپر سب سیٹ آف اے تو وہ کیا ہوگا فالس دیر کین بی نو ون ٹو ون کریسپونڈنس ان سیٹ اے ان سیٹ بی ون ٹو ون کریسپونڈنس کا مطلب کیا ہے یعنی ون ٹو ون ہم اپنے ایلیمنٹس کو چیک کرتے ہیں تو کیا اس میں ایس ایچ کوئی ون ٹو ون مطابقت پائی جاتی ہے بلکل نہیں یہ آپ کے تو سیٹس کے ایلیمنٹ ہی ڈیفرنٹ ہے تو دیٹ ایس ایس سٹیٹمنٹ ایس فالس سیمیلرلی آپ کے پاس یہ ٹو ون فالس موجود ہوں گے ٹوٹل ہیں آپ کے پاس سیونٹین پیج نمبر تھرٹین یہ آپ نے مکمل کرنے ہے سب سے پہلے بک کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے ان کو اپنی کوپیز کے اوپر بھی لکھنا ہے پیج نمبر فورٹین پہ سوڈنس ہم موو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفینیشنز آتی ہیں سب سے پہلے اپنے فائنٹ سیٹ اس کی ڈیفینیشن یہ میں نے لکھے بھی رکھی ہے سیٹ کنٹین یعنی ایسے ایسا سیٹ جو لیمیٹیڈ نمبر جس کے اندر ایسے ایسے ایلیمنٹ موجود ہوں جس کو آپ کاؤنٹ کر سکیں اپنے کاؤنٹ کے جو رولز اس کے مطابق تو وہ سیٹ جو ہے وہ فائنٹ سیٹ کلاتا ان فائنٹ سیٹ کیا ہے جی ایسے سیٹ جن میں نمبر آف ایلیمنٹ جو ہیں وہ unlimited ہوتے ہیں یعنی countless elements اس میں موجود ہوں unit سیٹ کیا ہے set that contains only the one element ایسا سیٹ جس میں صرف ایک single element موجود ہوں similarly we have the definitions of empty set disjoint set overlapping sets equivalent sets equal sets universal set subset اور proper subset ہے آپ کے پاس improper subset ہے اسی طرح سے super set کی definition ہے par set کی definition ہے سیڈنٹس پی number 14 کی جو definitions آپ ے پاس سلائٹس میں میں پی پی کر کے رکھے ہیں which of the following sets express set p of the positive even integers less than the 10 which of the following sets کون سے ایسے sets ہیں جو express کر رہے ہیں par set کو of the positive even integers less than the hundred جس less than the hundred positive even integers موجود ہوں تو answer ہمارے پاس c یہ دیکھیں two four six and eight یہ positive even integers ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جو less than 10 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر یہ اوپر جائیں گے آپ یہ دیکھ سیٹ آف ان ایمٹی سیٹ ہے کتنے سب سیٹ ہوتے ہیں does the power سیٹ آف ان ایمٹی سیٹ یعنی ایمٹی سیٹ جو ہے اس کا اگر ہم پاور سیٹ لیں تو اس میں کتنے سب سیٹ ہوں گے جی ایک ہی ہوگا جو ایمٹی سیٹ ہے وہ ہی ہمارا پاور سیٹ بھی بنے گا اسی طرح سے سیٹ آپ کے پاس موجود ہیں ایم سی کیوز اس کو آپ نے دیکھ ہے ایکس ایمٹی سیٹ ایمٹی آف ایکس ایمٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آنسر ہمیں نظر آرہا ہے ای ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جب ہم موو کرتے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ایم سی کیوز آرہے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں جی ایٹ ایم سی کیوز بھی ہے اور انسرز میں نے آپ کے سلائٹ سی ریوی ہے اور اس کی پریکٹس ہے تو ہم نے انہی کو انہی کنسیپٹس کو ریوائز کرنا ہے اور ریفریش کرنا یہاں ری 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 پاس جو سی ٹیٹمنٹس ہیں وہ ٹیٹمنٹس ہیں جو فالس ہیں ٹھیک ہے ٹو اور فالس بھی ہم نے دیکھ کوشش بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں فل ڈا بلینک سو ڈا ایلیمینٹ سب سیٹ اور سب سیٹ ٹھیک ہے یہ والے جو سیمبل ہیں اس کے ذریعے ہم نے اپنی جو کمل کرنا یہاں پہ آپ کے پاس بلینک سو گی یہ جہاں جہاں میرا موس موو کر رہا ہے تو یہ آپ کو میں نے آپ کے سیمبل بھی جو ہیں وہ پوٹ ان کر کے دی ایس کوششن ہوگا آپ کے پاس نمبر فور اور اس کو بھی آپ کمل کریں گے جی یہ آپ کی سیٹ بیلٹر نوٹیشن لکھی ہوئی ہے تو ایلیمینٹ سیٹ کرنے ہے اے بی اور سی تینوں سیٹ کے تو سیٹ اے جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی ان آر نمبر لیس دن ٹین تو ہم آر نمبر چاہے ہیں وہ لیس دن ٹین کا ایک سیٹ بنا لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہے سیٹ جو ہے پرائیم نمبر لیں دن سیکسٹین تو ہم پرائیم نمبر لیں گے لیس دن سیکسٹین پھر ہمارے پاس آر نمبر لیس دن ٹوئنٹی اس کو ہم لکھ لیں گے مکمل اس کی لسٹ بنا لی جائے گی اس کے ایلی میٹس کی اس طرح سے آپ کے پاس پاس آر لی جاتی ہے ٹی کیا بن جاتی ہے ٹی بنا بن جاتی ہے اور یہ جو اوپر ہم نے کی یہ والی کون سی فارم ہے سی 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 بیلڈر نوٹیشن یا سی بیلڈر فارم ہوتی ہے سی سی ہمارے پاس آر نمبر جو ٹین سے کم ہیں س س س س س اس کے باقی پار بھی جائیں فائن ڈا پیر آف ڈا ایکیویلنٹ سی سی س ڈا ڈیفرنٹ کیسیز ہیں ہمارے پاس اس میں ہم نے پیر دیکھنا ہے کہ کون سا پیر ہے جو ایکیویلنٹ ہے کون سا ہے جو نوٹ ایکیویلنٹ جیسے ہمارے پاس پیر دیکھیں یہ جو اے اور بی کے سیٹس ہیں اس میں لکھا یہ ہوا کہ جو سیٹ آپ کا ہے اس اے آف انگلیش الف یہ جو ووویلز کا سیٹ ہے آپ کے پاس انگلیش الف ایویلنٹ میں مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو ہیں اور یہ سیٹ جو بنے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں next آپ کے پاس x is an even prime number second آپ کے پاس ہے even prime number آپ کے پاس جو ہے وہ zero یعنی elements جو ہیں آپ کے پاس یہاں پہ even prime number آپ کے پاس only two ہے ایک ہی set کا element ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک ہی set کا element یہ پیر جو ہے وہ آپ کا number of elements must be equal if we have to find the equivalent pair of sets question number 7 question آپ کو بتاتا چلوں کہ denote the set of the positive integers from a to 20 by z, a, b, c and d are the subsets of set z define the define as following یعنی یہ جو آپ کے پاس universal set ہے اس کو z سے denote کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیں وہ چار sets ہیں ہم نے denote کرنا ہے positive integers کو from a to 20 تو ہم اس کو a to 20 یہ دیکھیں one by one ہم c and d کی tabular form جو ہے اس کو explain کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت simple سا task students وہی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی previous exercises میں اب تک دیکھی ہیں آپ کے notes بھی i hope کے مکمل ہوں گے exercise one a سے لے کے exercise one d تک کے تو ان کو بھی آپ اس test paper کی solution کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی help جو ہے وہ لے سکتے ہیں students انشاءاللہ next ہم start لیں گے اپنے unit number two کا اور وہ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ جلد upload ہوگی اس کی uploading کے لیے آپ چینل کو subscribe کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو یا کوئی lecture آپ کا upload ہوتا ہے تو آپ کے پاس notification جو ہے وہ properly receive ہو جائے آپ کے لیکچز جو ہیں وہ آسانی سے آپ کو ملتے رہے ہیں شکریہ